ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کاؤک پارو کی نردز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز سپریم کورڈ بل اٹارنی جنرل کو پارلیمانی کاروائی کا ریکارڈ کل تک فراہم کرنے کا حکم بل کی مزید سماعت غر موینہ مدت تک کے لیے ملتوی فواد چودی کا کہنا تھا کہ حکومت نے سپریم کورڈ کے لیے محاص آرائی بنائی ہوئی ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہے پاکستان اور اغوانستان کے درمیان وفود کی سطح پر ملاقات اغوان عبوری وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی بیٹھ کر بات کریں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان ہمسائیگی سے آگے کے تعلقات ہیں آفیا صدیقی سے ملاقات کے لیے فوزیہ صدیقی کو پانچ سال کا امریکی ویزا مل گیا فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر آفیا صدیقی سے انتیس سے اکتیس مئی تک امریکی جیل میں ملاقات متوقع اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سماعت تیس جون تک ملتوی کر دی سن میں زمنی بلدیاتی انتخابات پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا حافظ نائم کا پی 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 پر کراچی بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام امیر جماعت اسلامی کراچی کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جول سازی کر کے تاریخ دہرہ رہی ہے ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ تفصیل کے لئے ڈاکسین ایمیگریشن سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں عدالت عظمہ نے اٹانی جنرل کو پارلیمانی اور قائمہ کمیٹی کی کاروائی کا ریکارڈ کل تک پراہم کرنے کا حکم دے دیا مزید جانیں گے اس سپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت میں عدالت عظمہ نے اٹانی جنرل کو پارلیمانی اور قائمہ کمیٹی کی کاروائی کا ریکارڈ کل تک پراہم کرنے کا حکم دے دیا اٹانی جنرل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ فل کورٹ تشکیل دینے کیلئے درخواست طائق کی ہے دورانے سماعت مسلم دیگ نوم نے بھی فل کورٹ کی تشکیل کے لیے عدالت کو درخواست دے دی چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے آٹھ رکنی بینچ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کی جس کے آغاز پر اٹانی جنرل منصور ایوان روسترم پر آگر اس موقع پر پی ٹی آئی کی جانب سے فوات چودری بھی عدالت نے پیش ہوئے اٹانی جنرل نے کہا کہ قانون میں بینچز کی تشکیل اور اپیلوں کا معاملہ تیہ کیا گیا ہے عدالتی استحاد بل میں وکیل کی تبدیلی کا بھی حق دیا گیا ہے قانون میں جو معاملات تیہ کیے گئے وہ انتظامی نائیت کے ہیں سپریم کورٹ کے رولز فل کورٹ نے تشکیل دیئے تھے سپریم کورٹ رولز میں ترمیم بھی فل کورٹ ہی کر سکتی ہے عدلیہ کی ازادی اور رولز سے متعلق پیسہ و مقدمہ بھی فل کورٹ کو سننا چاہیے قانون برا حراس ان ججز پر بھی لاغو ہوگا جو مقدمہ نہیں سن رہے جسٹس ایجاز الحسن نے ریمانس دیئے کہ سواق قانون سازی کے اختیارات کا ہے رولز میں ترمیم کا نہیں قانون سازی کے اختیار کے مقدمات مختلف وینچیز معمول میں سنتے رہے ہیں جسٹس مظاہر نکوی نے سوال کیا کہ کیا ماضی میں ایسی قانون سازی ہوئی ہے جس پر اٹارنی جرنل نے جواب دیا کہ انیس سو بانوے تک رولز بنانے کیلئے صدر کی اجازت درکار تھی جسٹس مظاہر نکوی نے اس تفسار کیا کہ آرٹیکل اکیانوے کے ہوتے ہوئے ایسی قانون سازی کیسے ہو سکتی ہے جسٹس نے اٹارنی جرنل اور مسلم دیگنون کے وقیل کے دلائل سننے کے بعد اٹارنی جرنل کو پارلیمنٹ اور قائمہ کامیٹی کی کاروائی کا ریکارڈ پر آہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے عدانتی اسدحاد بل کی مزید سمار غرم و اینا مدت کے لئے ملتوی کر دی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودی نے کہا ہے کہ اٹارنی جرنل سے سپریم کورٹ میں کہا کہ پارلیمنٹ کا تمام ریکارڈ مل جائے گا آپ سپریم کورٹ میں آ کر بھیگی ویلی بن جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کی پوزیشن الگ ہوتی ہے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودی نے کہا کہ سپریم کورٹ کو بند کر دینے سے حکومت نہیں چل سکتی ملک اور نظام اس طرح سے نہیں چل سکتا حکومت نے سپریم کورٹ کے لیے محاص آرہی بنائی ہوئی ہے جو ملک کے لیے خطرناک ہے اغوان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں وفد کی دفتر خارجہ آمد کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ان کا استقبال کیا وزر خارجہ کی سربراہی میں وفود کی سطح پر مذاکرہ نے دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان اور اغوانستان کے درمیان اسلام آباد میں وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی اغوان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی قیادت میں وفد کی دفتر خارجہ آمد کے موقع پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے ان کا استقبال کیا حضر خارجہ کی سربراہی میں وفود کی سطح پر مذاکرہ میں دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذاکرہ میں پاکستان اغوانستان تعلقات سمیت خطے کی صورتحال پر بادشیت ہی گئی دوسری جانب اسلام آباد میں انسٹیوٹ آف اسٹریٹیجک اسٹریڈیز میں خطاب کرتے ہوئے اغوان اغوان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان سے گزارش ہے کہ بیش کر بات کریں طالبان نے کبھی نہیں کہا کہ خواتین کی تعلیم غیر اسلامی ہے یا اس پر پابندی ہے خواتین کی تعلیم کے بارے میں صرف اتنا کہا گیا کہ اگلے احکامات تک تعلیمی سرگرمیاں موطل رہیں گی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور اغوانستان کے ماں بین ہمسائیگی سے آگے کے تعلقات ہیں دونوں ممالک تاریخی مذہبی موشرتی جگرافیائی اور عوامی رشتوں میں بندے ہیں پاکستان اور اغوانستان کو بنیادی دھانچے خصوصاً ریل روڈ رہداری منصوبوں میں مشترکہ سرمایہ کاری کرنی ہوگی اغوان اوبوری وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ اغوانستان کی سرزمین کسی صورت کسی ملک کے خلاف استعمال کرنے کی جوزت نہیں دیں گے حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی سے گزارش ہے کہ بیچ کر بات کریں سب سے پہلے ہم نے حکومت پاکستان اور ٹی ٹی پی میں بات چیت کا اخاظ کروایا ہم کسی صورت پاکستان کی سرزمین پر خون خرابہ اور بدمنی نہیں چاہتے پاکستان اور اغوانستان کو سنگین سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے اغوان عبوری وزیر خارجہ نے کہا کہ جب طالبان نے حکومت سنبھالی تو کابل میں قائم گزشتہ حکومت صرف غیر ملکی امداد پر چل رہی تھی ہمارے اداروں کے پاس اخراجات پورے کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے ہماری حکومت نے بیس ماہ میں چیلنجز میں قابو پانی کی کوشش کی ورڈ بینک کی ریپورٹ کے مطابق اغوانستان میں مہنگائی کم ہوئی اغوان کرنسی کی قدر مستحکم ہوئی اغوان حکومت نے بیرونی امداد کے بغیر دو ارب ساٹھ کروڑ ڈالر کا بجٹ پیش کیا امیر خان متقی کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اغوانستان کے عوام نے قربانیاں دی ہیں اب ہمیں معاشی ترقی کے مواقعوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا پاکستان اور وسط ایشیا ممالک کے ساتھ معاشی رابطہ بہت اہم ہے پاکستان اور اغوانستان کو مسائل کے حل کے لیے لچک دکھا کر روشن مستقبل کی طرف بڑھنا ہوگا امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کو پانچ سال کا امریکی ویزا مل گیا ایڈیشنل آٹارنی جرنل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا مزید احوان اس سپورٹ میں امریکہ میں قید ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے ملاقات کے لیے ان کی بہن فوزیہ صدیقی کو پانچ سال کا امریکی ویزا مل گیا ایڈیشنل اٹرانی جرنل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا سماعت کے دوران وکیل نے بتایا کہ فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے 29 سے 31 مئی تک امریکی جیل میں ملاقات ہوگی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس سردار ایجاز اسحان خان نے ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی امریکی قید سے رہائی اور پاکستان منتقلی کی درخواست پر سماعت کی سماعت کے دوران وکیل نے بتایا کہ فوزیہ صدیقی کی ڈاکٹر آفیہ صدیقی سے 29 سے 31 مئی تک امریکی جیل میں ملاقات ہوگی وکیل نے عدالت کو بتایا کہ فوزیہ صدیقی اور امریکی وکیل کلائیو سمیت آفیہ صدیقی سے ملاقات کریں گے آفیہ صدیقی کے نفسیاتی چیک اپ کے لیے انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر ہونا چاہیے عدالت آلیہ نے حکم دیا کہ وزارت خارجہ آفیہ صدیقی کے نفسیاتی چیک اپ کے لیے انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر کی پراہمی میں مدد کریں آفیہ صدیقی سے مطالق دستاویزات اور معلومات وکیل سے شیئر کی جائیں عدالت نے اپنے حکم میں کہا کہ امریکی وکیل کلائیو سمیت یقین دہانی کرائیں گے کہ معلومات کیس کے علاوہ استعمال نہیں ہوں گی امریکی وکیل کے ساتھ معلومات شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ کیس تیار کر سکیں امریکی وکیل کلائیو سمیت کی شیئر کردہ ڈاکیمنٹ کانفیڈنشل رہے گی عدالت نے کہا کہ حساس معلومات کی وجہ سے مجاز آتھارٹی کی منظوری ضروری ہوگی حکام دفتر خارجہ جس حد تک ممکن ہو سکا آفیہ صدیقی کے وکیل سے مکمل تعبون کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سما 30 جون تک ملتوی کر دی دن ہی اسے سننیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سما 30 جون تک ملتوی کر دی ہے سن کے زمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا کراچی کی گیارہ یو سیز میں سے پیپلز پارٹی ساتھ نشستوں پر کامیاب ہو گئی مزید تفصیلات اس سپورٹ میں سن کے زمنی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی نے میدان مار دیا کراچی کی گیارہ یو سیز میں سے پیپلز پارٹی ساتھ نشستوں پر کامیاب ہو گئی جبکہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمن نے پیپلز پارٹی پر کراچی کے زمنی بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام لگایا ہے حافظ نعیم الرحمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پورا دن ہمارے کارکنان کے ساتھ زیادتی ہوئی ان پر تشدد کیا گیا پولنگ ایجنٹ کو نکالنے کی کوششیں کی گئیں اس کے باوجود ہمارے کارکنان نے جم کر مقابلہ کیا انہوں نے بتایا کہ نیو کراچی یو سی تیرہ اور چار میں بدترین صورتحال رہی نتائج کو تبدیل کیا گیا ہمارے متعدد کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا پیپلز پارٹی نے پولیس کے ذریعے سے یہ کام کروائے حافظ نعیم کا کہنا تھا کہ فارم گیارہ کے مطابق ہم نے یو سی چار جیت لی ہے لیکن نتائج جاری کرنے میں تاخیر کی گئی ہم بار بار الیکشن کمیشن سے رابطہ کرتے رہے جاری نتائج فارم گیارہ کے مطابق نہیں ہے پیپلز پارٹی جال سازی کر کے تاریخ دہرا رہی ہے یو سی تیرہ میں جو دھاملی ہوئی ہے اسے بے نقاب کریں گے دوسری جانب کراچی سمیس سن کے 26 ازلا میں زمنی ولدیاتی انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل ہوا پولنگ صبح 8 وجہ سے بغیر کسی وقت کے شام 5 وجہ تک جاری رہی مختلف کٹیگریز کی 63 نشستوں پر انتخابات کے لیے 434 امیدوار میدان میں اترے کراچی ڈیویجن کی گیارہ یو سی چیرمن وائس چیرمن اور وارٹ ممبر کی پندہ نشستوں پر پولنگ ہوئی دوسری جانب جماعت اسلامی کی جانب سے الیکشن نتائج کے خلاف سینٹرل کیم آفیس کے باہر احتجاج کیا گیا اور اس موقع پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جال سازی کر کے تاریخ دہرا رہی ہے علامہ عزی پاکستان تحریک انسان کی جانب سے بھی کراچی کے زمنی بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کا الزام آئیت کیا گیا اور اس حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور صوبائی وزیر سندھ سعید خنی نے اپنے رد عمل میں کہا کہ پولنگ کے دوران ہی دھاندلی کے الزامات شروع کر دیئے گئے یہ جہاں جیت جاتے ہیں وہاں سب ٹھیک اور جہاں ہارنے لگتے ہیں وہاں شور مچا دیتے ہیں مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے گانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں do not live in a fool's paradise بوشہ خان سارا سنہ کادیم کاؤک پارو کی نیٹیز الفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان